السلام علیکم السلام علیکم کیسی میری وائٹی کی فیملی آئی ہو خوش ہے مزے میں ہے اور شکر الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب بتائیں آپ سب کیسے ہیں اور آج ہے پندرہ آگست اور ہمائے دیکھئے کتنی آزادی کے ساتھ چل رہی ہیں ہے نا تو جو ہے پندرہ آگست کا دن جو ہے کتنا جو ہے اتنا اب بڑا تہوار ہے ہمارے لیے ہمارے دیش کے لیے یہ سبھی یہ ایک ایسا تہوار ہے جسے دیش کے سارے جتنے بھی جاتی دھرم کے لوگ ہوتے ہیں مل کر کے بناتے ہیں تو سبھی کے لیے اس میں کوئی ہندو نہ مسلم نہ سکھ نہ عیسائی سارے دھرموں کے لوگ اسے مل کر بناتے ہیں اور سچ میں آج مجھے اپنے بچپن کا اور اسکول کا ٹائم اتنا شدید طریقے سے یاد آ رہا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بہت خوشی ہوتی تھی کہ جائیں گے اور مطلب ایک دن پہلے سے ہی ڈریس کو اسکول سے مطلب نیکسٹ ایک دن پہلے چودہ اگس کو آ کر کے ڈریس کو پریس کرنا دھولنا واش کرنا اور اسے جو ہے کیا کہتے اچھے سے استری کرنا تاکہ صبح جو ہے سب سے اچھی ڈریس سب سے اچھے گھوٹ لوگنگ ہمیں نظر آئیں تو ایسا تھا تو وہی ساری چیزیں آج جو ہے یاد کر رہے ہیں اور پندرہ اگس کا دن اور وہ لڈو اتنے سپیشل ہوا کرتے تھے وہ لڈو کہ آج ان لڈووں کو ہم نے جتنا مس کیا ہے ہم آپ کو اس کو جو ہے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے ہیں اور وہ مجھے پیلے والے جو لڈو بڑھتے تھے پونڈی والے وہ بہت پسند تھے بہت زیادہ تو لڈووں کو ہم نے بہت مس کیا تو ہم نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ کل جو ہے ہم لوگ پیلے والے لڈو بنایا جائیں گے ہے نا تو کہنے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا دل ہے کھانے کا تو آپ کھا لیجے گا اچھا یہ بتائیے پندرہ گست کے دن لڈو ہی کیوں بڑھتے تھے بتا سکتے ہیں میری سوچ یہ کہتی ہے جو یہ بونڈی والے لڈو ہوتے ہیں تو یہ بونڈی بونڈی جیسا کہ پتا ہے کہ میری طویعت اچھی نہیں ہے تو گلا جو ہے سب سے پہلے میرا چوک ہونے لگتا ہے تو جو بونڈی تلی جاتی ہے پھر ان بونڈیوں کو چاشنی میں ڈال کر پھر ایک لڈو کا شیپ دیا جاتا ہے تو بچوں کو لڈو باٹنے کا محص صرف یہ مقصد ہوتا ہوگا بہت زیادہ دلہ خراب ہو رہا ہے کہ سارے بچے مل کر کے بونڈی جیسے بونڈی سے کئی بونڈیوں سے مل کر کے جو ہے ایک لڈو بن جاتا ہے تو اسی طرح سے جو ہے سارے بچے ان لڈووں سے کچھ سیکھیں کھا انجوائے بھی کریں اور یہ لڈو اس بات کی ہمیں سیکھ دیتے ہیں سب بھی جنوری اور پندرہ گز کے لڈو کی ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں ان بونڈیوں کی طرح جو ہے لڈو کے روپ میں اس دیش کو ایک رکھنا ہے اور اسے جو ہے کیا کہتے ہیں بہت آگے لے جانا ہے بہت ترقی پہ لے جانا ہے تو آپ خود ہی سوچئے ورنہ تو پندرہ گز کے دن بالو شاہی بھی بڑھ سکتی تھی بتاشے بھی بڑھ سکتے تھے یہ روشوگولا بھی بڑھ سکتا تھا لیکن نہیں لڈووں کو باٹنے کے پیچھے محض اتنا مقصد ہوتا تھا اتنا جو ہے کیا کہتے ہیں کی ان بونڈیوں کو جوڑ کے جو ایک لڈو بنایا جاتا ہے تو بچے بھی اس سے کچھ سیکھیں ان لڈووں سے کہ کچھ بونڈیوں کو جوڑ کر کے جو لڈو بنایا گیا ہے تو اسی طرح آپ کو دیش میں نہ ہندو دیکھنا ہے نہ مسلم دیکھنا ہے نہ سکھ دیکھنا ہے نہ عیسائی دیکھنا ہے ہمیں ایک ہو کر کے ایک لڈو کی طریقے سے لڈو کے طریقے سے ہمیں جو ہے دیش کے لیے جو ہے کچھ کرنا ہے اور ویسے بھی جو ہے اکتا میں بہت طاقت ہوتی ہے تو آپ سوچ رہوں گے یہ میرے کان میں کیا پہن رکھا ہے اچھا لگ رہا ہے ممی کے فلاور یہ والے رڈ والے جو میں نے کان میں ڈال لکھیں آپ بتائیے کہ کیسے لگیں میں نے کیسے پہنے ہوں گے بہت طریقی تھے تو میں نے سوچا کہ چلوٹٹک لگاتے ہیں اور روز اب آپ جب بھی یہ فلاورز کھلیں گے تو یہ میرے کانوں میں جو ہیسی طرح سے آپ کو سرائیں گے جب بھی میں بلوک شوٹ کروں گی میری کوشش ہوگی کہ یہ فلاورز پہن کر کے امی کی جو محنت وہ سوارت کر لیں مجھے پارلر بھی جانا ہے مجھے بالوں میں کلر بھی لگانا ہے میں نے ہیئر واش کیا ہے لیکن بس ابھی نہانے جا رہے تھے بلوک سٹارٹ کر دیا ہے اور ہم سب نے پندر آگست کیسے جو آئے کیا دیکھئے بات کرتے کرتے یہ نکل گیا ہے اسے پہننے پھر بات کرتے تو میں نے پہن لیا ہے میں نے اس میں تیلی لگا وہ جو نیم کے سیخ ہوتے ہیں وہ میں نے لگایا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد اس کو پہنے ہیں آپ بتائیے کہ کیسے لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے میری دادی کو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں فول پہننے کا بہت شوق تھا بہت زیادہ میں باغوں سے چن چن لائی میں چمپا کی کلیاں فول پہن کے مجھے بہت خوشی ہوتی مجھے بیلہ پہننے بھی بہت پسند ہے میرے سارے شوق دادی والے ہیں میرے دادی سے بہت زیادہ کرتی تھی ہاتھ میں نے کہا میں نے ہیر واش کر لیا بس نہ ہنے جا رہے تھے آدھا دورہ سنان ہوا ہے کیونکہ پچے جو ہے پیزا لے آئے تھے کہنے لگے کہ ممی پیزا تھنڈا ہو جائے گا باتاشا پانی تھا تو وہ سب جو ہے کیا کہتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو باہر جب تک میں نے بلوگ شوٹ کرنا سٹارٹ کیا ہوا اتنی تیز چل رہی ہے نا کی میرے سارے یہ دیکھ لیں میرا نکل نکل جا رہا ہے تو چلیے پھر آپ کو جو ہے کیا کرتے ہیں پیزا کھلاتے ہیں باتاشا پانی بھی کھلاتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے جو میں نے سویا بین کی بریانی بنائی ہے بہت اچھی مزیدار سی للن ٹاپ تو جو ہے وہ کھلاتے ہیں اور اب گرنا مت گندی بات اور جو لوگ آج میرے چینل پہ نہ ہوں گے وہ لازمی کشش فورنینے بلوگر کو سبسکرائب کر لیں گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے آئل پہ کریں گے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے انسٹا پہ بھی مجھے فٹا فٹ سے فالو کر لیجئے گا تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آگے کی کلپ کو انجوائے کریے گا اور ابھی اللہ حافظ میں کہہ رہے ہیں اللہ حافظ لاسٹ میں کہیں گے ٹھیک چلیے چارت میں انجوائے کرتے ہیں پندرہ اگست بھائی اب جو ہے ہم لوگوں نے پندرہ اگست گھر میں کیسے سیلیپریٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے پیزا آرڈر کیا تھا اور بتاشا پانی مانگایا تھا جو ہم لوگوں کے بہت فیوریٹ ہیں کیونکہ فیملی کو جو پسند ہو اور ایک دوسر یہ مطلب کھاتے ہیں انہوں سے بھی لوگ ایک جیسی چیز تو وہی آرڈر کرنا چاہیے تو یہاں پر ایک قصہ تو بہت صحیح آیا تھا لیکن جو دوسرا والا تھا اس کے پر کی جو اونین تھی وہ جو ہے تھوڑی سی جو ہے جل گئی تھی تو جو ہے بس تب بھی ہم لوگوں نے کام چلا لیا ہم لوگوں نے کھا لیا اور گھر میں ہی رہے سیلیبریٹ کیا کیونکہ یہ ظاہر سے بات ہے کہ یہ ہمارے سب سے بڑا تہوار ہے جیسے ہم عید مناتے ہیں ہولی مناتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا تہوار ہے کیونکہ اسے ہم لوگ سارے لوگ سارے ملک کے لوگ مل کر مناتے ہیں یہ کیسا فیسٹیول ہے تو اس کے بعد جو ہے ناشتے میں یہ ساری چیزیں جب ہو گئی تو پھر ہم لوگوں نے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو یہتنا سب کچھ کھا لیا ہے کچھ بنا لیتے ہیں ایسے ہی سویا بین کی بریانی اور ویسے بھی جو ہے ڈاکٹر نے سویا بین پانیر جن چیزوں میں پروٹین اور ہیمو گلو بین وغیرہ زیادہ پایا جاتا ہے وہ کھانے کھانا ہے تو یہاں پر ہم نے چامل جو ہے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہیں اور پیاز ایک پیاز دیز پتہ دو اور دال چینی کی لکڑی اور ایک بڑی لیچی پیاز کے ساتھ جو ہے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یعنی ابھی ماری پیاز جو ہے گولن براؤن ہو رہی ہے اور یہ جو ہے میں نے جو نیوٹریلا ہے اس کو میں نے جو ہے ہلکے سے نمک کے پانیوں بوائل کر کے رکھ لیا اور موسم اتنا خوشکوار ہو رہا ہے اور پندرہ اگست کے دن اتنی ہوائیں چل رہی تھیں جیسا کہ بھی آپ نے آگے دیکھا ہی ہوگا تو بہت اچھا لگ رہا تھا کچن میں کام کرتے ہوئے اور جب موسم اچھا ہوتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے دماغ بھی جو ہے بہت اچھے سے سارے کاموں کو ترتیب سے کرتا ہے تو پیاز ہماری ابھی ہو ہی رہی ہے ہو ہی رہی ہے ہو ہی رہی ہے اور آج جو ہے ہر چیز میں خوشیاں جھلک رہی ہیں پیاز بھی ہنس رہی ہے ہوایں بھی ہنس رہی ہے کھانے پینے کی ہر چیز میں مسکراہت نظر آ رہی ہر انسان مسکراتا اور ہستا ہوا نظر آ رہا ہے تو آئے بھی کیوں نہ کیونکہ آج جو اسپیشلٹے ہیں تو یہاں پر ہم نے لسن ندرک اور ایک بڑی لیچی اور چھے سات چھوٹی لیچی اور ایک جوتری کا پھول اور چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے جائفل کا اور چار پانچ لونگ اور لسن ندرک اور آدھی پیاز اتنا سارا مسالہ لے کر پیس لیا تھا تقریبا ہم جو ہے بنا رہے ہیں ایک کلو سے کب تین پہ چاول کی جو ہے سویہ بریانی اور ساتھ میں آپ کو بھی دکھلا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو سویا بین یعنی نیچوڑ کر کے رکھا تھا تو اس کا پانی سوکیز کر کے یعنی نیچوڑ کر کے اچھے سے اس کو جو ہے اویل میں ڈال دیا تاکہ پیاز بھی ہماری فرائی ہوتی رہے اور جو ہمارا نیچوڑ ہے وہ بھی جو اچھے سے فرائی ہوتا رہے کیونکہ جب یہ سویا چنکس جو ہوتے ہیں نا یہ اچھے سے فرائی ہو جاتے فرائی کر لیا پیاز کے ساتھ اور پیاز بھی ہماری جو ہے فل کوک ہو گئی پہلے تو ہارپ ٹن تھی تو اس کے پاس جو ہے نیچوڑا جیسی ہمارا فرائی ہو گیا اس کے بعد جو میں نے مسالے بھی آپ کو بتائیں ہیں وہ مسالہ میں نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا تو وہ جو ہے ہم نے ڈال دیا ہے اور مکسر میں جو مسالہ اور لگا ہوا ہے جار کے اندر تو اسے بھی ہمیں اچھے سی جو ہے جو مطلب میں نے مسالہ ڈال اس کے اندر ایٹ کر دینا اللہ پاکی کسی بھی رسک کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اور یاد رکھئے گا کہ ہم نے چامل بوائل کیا اس میں بھی نمک پڑا تھا نیچریلا ہم نے بوائل کیا اس کے اندر بھی نمک پڑایا تو اس لئے اس میں نمک تھوڑا کم جائے گا تو پانی مرچ اور نمک آپ نے ٹیسٹ کے اقارڈنگ رکھئے گا لیکن نمک ہم نے سب چیزوں میں ڈالا اس لئے تھوڑا سا بچ کے سنبھل کے تو یہاں پر ہم نے دو چمج بھر کے پیسی مرچ لے لی ہے اور اس کے اندر جائے گا نمک تو ناوکہ ہم نے تھوڑا ہی سا ڈالا کیونکہ بتا ندرک اور جو مسالیں ہیں وہ اچھے سے بھون جائے اور یقین مانیے اتنی زبردست بنی تھی اور ہم بائس اور کر رہے ہیں میرے موہ میں پھر سے پانی آ رہا ہے آپ اس طرح سے بنائیں ضرور اور آپ کا میتھڈ کا ہے وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو اسے آپ دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں اور ڈالڈے میں بنا سکتے ہیں ریفائن میں کڑوے تیل میں جس چیز میں آپ کا دل کریں اسے تو ہم رائس پرین آئل میں بنا رہے ہیں جو ہمارے کوئلسٹرول کو روکتا ہے اور صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے سات آٹھ موٹی موٹی مرچے لیلی تھی اور رفلی چوب کر کر ڈال دیا ہے زیادہ مہین اس لئے نہیں کیا کیونکہ پھر انہیں کھانے دوران بیننا پڑتا ہے اور یہ موٹے موٹے رہتے ہیں تو آسانی سے آپ نکال سکتے ہیں تو بھی اسے ڈھک دیتے ہیں تک کہ ہمارا مسالہ اور سویا چنگس پک جائے اور اتنی شدید خوشبو فیلی ہوگی آج محلے میں بھی لوگ سوچ رہوں گی پک کیا رہا ہے جناب کہاں سے یہ خوشبو آ رہی خطرناک والی اب زیادہ کو من تھا کہ ہم بریانی کو رائتے کے ساتھ انجوائے کریں گے اور بڑے والے بیٹے کا من تھا کہ میں کچومر سلاد کے ساتھ انجوائے کروں گا تو ہم نے کہاں بریانی بنا سکتے ہیں 6 پوائنٹ ہیمو گلوپین پر اب تو ہر براغ میں آپ سنیں گے جب تک وہ چھے سات آٹ نو دس ہی گیارہ بارہ نہیں ہو جاتا ہے تو یہ پرزیا جو ہے اپنا طریقہ رائتہ بنانے کا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں انہوں نے دہی کو اچھے سی فرنٹ لیا اس میں پیسی میرچ ڈال دی چٹ مسالہ ڈال دیا نمک ڈال دیا ساتھ میں اپنے پوشوں کو بھی کھلا رہے رائتہ بھی بنا رہے ہیں اور آج کوکنگ چانول جو بوائل کر رکھے ہیں تو اب وقت آ چکھا ہے کہ اس کے اندر شامل کیا جائے تو یہاں پر چانول جو اسی پرسنٹ کے قریب پکائے تھے تو ہم اس کو یہاں پر ڈال دیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ کون سا اگر آپ پوچھیں پوچھیں گے تو نہیں لیکن پوچھ بھی سکتے ہیں تو اس سے پہلے پوچھیں اور نہ پوچھیں تو ان دونوں سوالوں کے درمیان جواب کے دوران ہم آپ کو بتا دیں کہ کون سا رائس ہے زیا جلدی سے بولو موگرا موگرا ہے ہاں یہ چانول بہت اچھا ہوتا ہے تو ہم لوگ موگرا رائس ہی یوز کرتے ہیں ڈیلی یوز میں تو یہاں پر میں موگرا رائس ڈال دیا ہے اور پندرہ منٹ کے لئے دم دے دیا ہے تو بریانی جو تھی ہماری بن کے تیار ہو گئی تھی اور جس کو جیسے کھانی تھی کچمر کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ اس نے انجوائے کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے کیا کہا تھا آپ سے بندر کا آوہ گمن لگا ہوا ہے اور بہت زور شور سے لگا ہوا ہے اور یہ بھی شاید جشن آزادی منا رہے ہیں لوگوں کا سامان فیل آ رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کھیل کھیل رہے ہیں ہم انسانوں کے ساتھ تو کھیل لیں بھائی کھیل لیں آج ان کو بھی آزادی کا پورا حق ہے تو یہاں پر یہ میرا چھوٹا سا بلوگ تھا اور یہی پر ہم ختم کرتے ہیں لیتے ہیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بھی خیال رکھئے گا اور اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اینا در بلوگ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ